موسیقی آج کی زمانے میں اتنا شرماتا کون ہے لگتا ہے میری اممہ سے کلتی ہو گئی پیارہ چہرہ دیکھ کر دولن تو پسند کر لی میرے لیے شادی بھی کروا دی یہ پتہ نہیں کیا کہ دولن گونگی ہے میں گونگی نہیں چلیے اسی بہانے آپ کی آواز تو سنیں لیکن آپ تو غور سے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہیں کیسے پتہ چلے گا ہزبن کتنا آنسوم ہے پتہ ہے آج یہ جو شیروانی میں نے پہنی ہے جس نے ریزائن کیا شیر کے سب سے بڑے ریزائنڈ ہیں اور جس سیلون پہ گیا نہ میں وہ بھی یہاں کا سب سے ٹاپ نوچ سیلون ہے ہمیشہ اس کے باہر سے گزرتے ہوئے بس یہ سوچا کرتا تھا کہ کبھی تو میں بھی یہاں سے بال کٹواؤں گا مائرہ میں تمہیں ہی سب اس نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ سندگی میں اپنی میں نے بہت محنت کیا سب کچھوں بھی میرے پاس ہے بہت محنت سے حاصل کیا ہے اور مشکل سے بھی مائرہ میں چاہتا ہوں اب آنے والی زندگی میں تم میری طاقت بنو کمزوری نہیں اربان بیٹا تم نے اپنی نئی نویلی دولن کو صبح کچھن میں آنے سے روکا نہیں اماں مجھے پتا نہیں چلے کب بھال آگئے میں سغرا تھا بھئی خیال رکھو میں نہیں چاہ رہے گی اب اسے گھر کے کاموں میں لگ جائے کچھ دن تو نئی بہو کے ناز نخرے اٹھانے چاہیے نا جی ضرور اٹھائیے پر میں گیا سوچ رہا تھا اچھی بات ہے آپ کا ہاتھ بٹا دی گی اماں وہ رات میں میں نے مائرہ کو بتایا کہ کتنی لڑکیاں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی ہاں بھئی سب لڑکیوں کے ارمان ہوتے ہیں لیکن ارمان تو ہر کسی کا نہیں ہو سکتا نا یہ بات سن لیا ہاں اور ویسے بھی ارمان تو کسی نصیبوں والی کو ہی مل سکتا ہے اب ضروری یہ ہے کہ وہ نصیبوں والی اس کی قدر کریں میں ارلا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میری آپ سے شادی ہوں پتا ہے مائرہ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے تھے میں زندگی میں کچھ کرنے ہی پاؤں گا ہر جگہ ہر موڑ پہ جو بھی ملا اس نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کسی کابل نہیں ہوں سب کو لگتا تھا پیرے باپ کے مرنے کے بعد میں تجھے سے پیکاری بن کے روڈ پہ آ جاؤں گا جو کچھ حاصل کیا نا میں نے سب اپنی محنت سے ان سب لوگوں کا موں بند کرنے کے لئے ہے میرے بچے نے واقعی بہت محنت کی ہے اور اب یہ بہت خوش ہے ہے نا جی بالکل میں تو بہت خوش ہوں اور مزید خوش ہوں گا جب مزید کامیاد ہوں گا شاید رہی آدھا میں چلتا ہوں تے رولی کیوں آج بھی آفیس جا رہے ہو کیا نہیں آفیس نہیں جا رہا ہوں وہی تو اس کو وعدہ کیا تھا اس سے مجھ سے کوئی کام ہے تو اس سے بلنا ہے میں چلتی آ جاؤں گا چلتے بیٹا خدا آفیس خدا اچھا بیٹا تم اچھی طرح سے ناشتہ کر لو پھر آرام سے بیٹھ کے خوب گب میں لگائیں گے دیکھو نا ذرا مجھے تھوڑی سی یہ گرم چاہے کیا یہ آپ کے ہاں بیٹا یہ میرے شہر تھے ان کے ساتھ یہ میری آخری تصویر تھی اور یہ ہمارا ارمان آہ آج سال کا تھا جب ان کا انتقال ہوا اتنا چھوٹا تھا یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی مر جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا گھنٹوں دروازے میں بیٹھا ان کا انتظار کیا کرتا تھا اس سے پوچھتا تھا امی اب کب آئیں گے میرا گفٹ کب لے کر آئیں گے اور میں اسے بہلاتی رہتی تھی بہانیں بناتی رہتی تھی جھوٹ بول بول کے اسے بہلاتی رہی لیکن سچ بولنے کی حمد نہیں ہوئی میرے جھوٹ کو ایک دن اس نے ماننا بھی چھوڑ دیا اسے یقین ہو گیا کہ اس کا باپ اب کبھی نہیں آئے گا اور پھر چھوٹی سی عمر سے میرا بچہ لڑتا رہا مشکلوں سے معاشرے سے اسے لگتا تھا کہ اگر وہ ناکام ہو گیا تو وہ مر جائے گا بس یہی ایک عیب ہے اس میں سب کچھ حاصل کرنے کی زد نے اسے خود پسند بنا دیا اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اتنی غربت دیکھی اس نے کہ ہر خوشی ہر جذبے کو پیسوں میں دولتا ہے مجھے خوف آتا ہے اس کی باتوں سے ڈر لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تم سے بھی کرے گا تمہارا بہت خیال رکھے گا پس اس کو سنبھالنا پڑتا ہے اسے کا تیز ہے انا پرست ہے تم اسے ٹھیک کرو گی نا بیٹا اس کو سمجھاؤ گی کہ دنیا میں اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کی طرح انسان ہیں ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی اب امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا آپ فکر ہی نہیں کریں میں سنبھال ہوں گی جو انسان اتنی محنت کرتا ہے اور بچپن سے اتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے سرا انا بسند ہونا تو اس کا حق بڑتا ہے نا آپ نے یہ فکر کریں سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے اپنی پسند پر فخر ہے میں نے ٹھیک ہی فیسرا کیا دا ہلو جی جی کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ ٹھیک تو ہے نا ہمیں کیا ہوا یا اللہ ڈاکٹر ساب کیسا ہے میرے بیٹا ایکسیڈنٹ شدید نویت کا تھا آپ شکر کریں کہ ان کے زندگی بچ گئی ہے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا ڈاکٹر ساب فیلہال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے شکر کریں برین میں کوئی سوہر انجری نہیں ہوئی جسم پہ کافی چوٹے ہیں اور ٹانگیں اور ٹانگیں دیکھئے میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دوں گا ان کی ٹانگوں کی ہٹیاں بری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں وہ شاید کبھی ٹھیک نہ ہو ٹانگیں امی وہ چوہ سبزی والا ہے جو ہر دن سارا کے کونے پہ کھڑا ہوتا ہے اس نے اپنی سبزی اتنی مہنگی کر دیا میں آپ کو کیا بتا ہوں میں نے بھی اسے کہہ دیا اپنا میری شوہر ٹھیک ہوں گے تو وہ ہی تم سے حساب کریں گے ایک نمبر کا چور ہے وہ اس کا بس نہیں چلتا کہ پرس میں سے پیسے نتال لے ارمان کھا کر بتاؤ تو کیسا پکا ہے آج ماہرہ نے بنایا ہے اما یہ سب کیا ہو رہا ہے بیٹا میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں یہ پسند ہے اس لئے اس نے پنایا ہے ماہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ایک طرف آپ لوگ مجھے یہ نہیں محسوس کرانا چاہتے کہ میں ماظھو روکیا ہوں اور دوسری طرف میرا ہر کام ارے کیا میں اپنی پلیٹ میں کھانا بھی نہیں نکال سکتا نہیں ایسا نہیں ہے مجھے تو اچھا لگتا کہ میں آپ کے کام کروں اور مجھے اچھا نہیں لگتا چھو دیکھو تو میرا ہر کام تم لوگ کر رہے ہو وہ بھی اس وقت جسے مجھے خود یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اپنے کام کو بھی خود کر پاؤں گا یا نہیں ارمان میرے بچے ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا اگر ایسا ہی ہے اماں تو پھر وہ نائی کو گھر پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی اگر مجھے کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر یہ سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ایسی بات نہیں ہے بیٹا ایک مہینے سے تم بستر پہ لیٹے تھے ہمیں لگا کہ شاید اس طرح تمہاری مایوسی کچھ کم ہو جائے اماں مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے ٹھیک ہوں میں اب بھی نام میں اپنے سارے کام خود کر سکتا ہوں کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ لوگ بس پہر پہ رحم کھانا چھوڑ دیں وہ نوکری نوکری سے بھی نکال دیا ان لوگوں نے مجھے پر میں پریشان نہیں ہوں میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گا تکھا دوں ان لوگوں کو معذور پیرو سے ہوا ہوں رمک سے نہیں بیٹر کھانا تو کھاتے جاؤ کوئی نوچھے موسیقی 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 کیا ہو امی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ موسیقی 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 صحیح کہہ رہی ہو تم لوگ تو میرے اپنے ہو لیکن کل کو جب کسی غیر سے یوں مدد مانگنی پڑے گی بھیک مانگنی پڑے گی تو اللہ نہ کرے کیوں ایسا سوچ رہے آپ خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے بھیک مانگنی پڑے سب ختم مرائم آرہ سب ما بچپن اچھے سے یاد ہے مجھے بہت خربت دیکھی ہے ہم نے اچھی طرح جانتا ہوں میں کہ ایک غریب انسان کے ذات یہ سنگڑل دنیا کیا یرویہ رکھتی ہے منی چاہے گی آپ کو جوب آپ نے ابھی تو اپلائے کرنا شروع کیا ہے ارمان کوئی بھی کمپنی ایک معذور آدمی کو نوکری نہیں دینا چاہتی مار بہت چاہتی ہے ہم نے اپلائے کر کے بھی میں دھکیا ہوں اب تو بس سوچ رہی ہے میں نے یہی کے کل سے بس کچھ اور کروں گا کیا کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا کامی سے ہی بس اب ایسے نہیں رہوں گا ارمان بہت نیگٹیو سوچ رہے ہیں اور ایشانی کی حالت میں آپ اتنا بڑا فیصلہ لیں گے آپ کا تو کریئر آپ کے لئے اتنا صروری ہے مجھ اپنے بھوکے اور ننگے بچپن سے خوف آرہا ہے مار تو بھارہ اس دلدل میں نہیں بسنا چاہتا ایک بات کروں آپ نراس میں تو یہ کہا کہوں میں چاپ کرنا ہاں ہاں تمہا خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا کیوں میں نے ایسا کیا کہہ دیا دبانا چاہتی ہو مجھ اپنے ایسانوں تلے نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا ارمان اچھی طرح سمجھتا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تمہیں کوئی ایسی نوکری مل جائے گی جسے تم اس گھر کے سارے آخرات جات ہو رہا سکو ارمان ہم کیوں اس طرح سوچ رہے ہیں میں تو بس چاہ رہی تھی کہ نوکری کر کے میں کچھ نہ کچھ تھا کہ میری مدد کر سکو ہے نا میں نے مدد کہا کب کہا میں سمجھ رہا ہوں ماہرہ تم کیا کر رہی ہو دنیا کو یہی دکھانا چاہتی ہو نا کہ شور تو معذور ہے کر میں پڑا رہتا ہے اور بیوی ہے کہ گھر کے خرچے چلا رہی ہے تمہاری سوچ سے ماہرہ مجھے بہت تکلیف ہوئی بہت اللہ میں ماہرہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارہ تم سے اس تیجے میں بات نہ کروں فی نوکری کا لفظ اپنے موں سے مت نکالنا مہارہ دروازے پہ کون تھا ماہ کیپل والا تھا پیسے لینے آیا ہوں گا دے دیا ہے میں نے اس سے کہہ دو ایک دن بعد آیا مہار چار سو روپے تو دینے ہوتا ہے اسے دے دیتی ہیں کیپل سے زیادہ ضروری کام ہے گھر میں میں نے ان کے لیے پیسے بچا کر رکھیں آ جائیں گے پیسے ارمان نوکری کیلئے ایک کوشش تو کری نہ ہونا میں آٹھ مہینے ہو گئیں ارمان اور میں جانتی ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی خصور نہیں ہے لیکن کسی اور کو تو کوشش کر لینے دو اچھا تو اب ایسے تم اپنی باتیں من مانا چاہتی ہو اس سے میں نے کہا تھا ایسا کرنے کو بیٹا اس نے تو نہ کبھی نوکری کی بیچاری نے اور نہ اس کا کوئی ارادہ تھا یہی تو کہہ رہا ہوں نہ میں جب کبھی کی نہیں نوکری تو اب کیسے کرے گی کیونکہ آپ پانی سر سے گزرنے لگائے دودھ والا سبزی والا کیبل والا سب اپنا ادھار مانگ رہے ہیں کسی دکان پہ چلے جاؤ تو وہ اپنا پہلے کا حساب مانگتا ہے اس محلے میں ایک عزت تھی ہماری ارمان عزت ہے امہ وہ میں نہیں کمائی ہے اللہ نے چاہنا تو اس عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا میں بس کر دو ارمان بس کر دو میں جانتی ہوں تم بہت ذہین ہو ماہرہ کو تو ویسی جاب مل بھی نہیں سکتی لیکن اس کے پیسوں سے کچھ تو اس گھر کے حالات بدلیں گے سوچو اگر ایسا کوئی دن آیا کہ تمہاری دوا کے لیے بھی پیسے نہ بچے تو سوچو بس میں ویسے ہی مر جاؤں گا ماہ اچھا ٹھیک ہے اگر تمہارے نوکری کرنے سے اس گھر کے حالات بدل سکتے ہیں تو جو کوشش کرنا چاہتی ہو کر لو اچھے کوئی اتراز نہیں ہے موسیقا موسیقی 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 ارمان بیٹا ناشتہ نہیں کیا تھنڈا ہو رہا ہے آج میں نے فرائیڈ انڈے کے بجائے اوملیڈ بنوا دیا تمہارے لیے روز روز ایک کی چیز سے تھک جاتے ہیں یہ لو بیٹا مہرہ کہا ہے جوب پہ گئی ہے اتنی جلدی جوب بھی مل گئی اسے جوب تو اسے دو ہفتے پہلے ہی مل گئی تھی اس نے مجھے بتایا تھا لیکن وہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی اور آپ نے اسے میری مرضی کے خلاف پیج دیا اب میری تمہاری یا اس کی مرضی کا وقت گزر چکا ہے اب وہ وقت کی مرضی سے گئی ہے ضرورت کی مرضی سے گئی ہے ارمان خان سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا میں لگا کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی پر اب میں اپنی بیوی کے ٹکڑوں پر پلوں گا کتنی غلط سوچ ہے تمہاری وہ اپنا فرض نبھا رہی ہے اس گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی طرف سے چھوٹا سا حصہ ڈال رہی ہے پر مجھے کسی حصہ کی ضرورت نہیں ہے ماں اور آپ کو میری ضرورت نہیں ہے نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ بوجھ ہوں میں تو زہر دے کر ایک بار ہی مار دے مجھے واہ بیٹا واہ یہ تم اس ماں سے کہہ رہے ہو جس نے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھ سے سب کچھ چھین لیں صرف میرے بیٹے کی زندگی دے دیں اگر تمہاری جگہی یہ بات کوئی اور کرتا تو میں اسے جان سے مار دیتی تو میں اس بچی کی قدر کرنی چاہیے وہ آج کل کیوں لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جو صرف پیسے کے خاطر اس رشتے کو نبھا رہی ہوتی ہے وہ اس گھر کا حصہ بننے آئی ہے اور شادی کا وہ فیصلہ نبھا رہی ہے جو اس کے بڑوں نے کیا موسیقی 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 آفیس موسیقی 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 میرا چیکے آج مجھے پیری ساروی ملی ہے دیکھیں میکشہ کرو اسے مجھے آپ کے لئے لائیں مجھے نہیں چاہیے تمہاری یہ پھیک خبردار اگر اس کا ایک پیسہ بھی مجھ پہ خرج کیا دو کل سے اس گھر کا ایک دانہ بھی مجھ پہ حرام ہے ارمان بس بھی کر دو آپ جی کر دیا جی بس کار کل سے انا کچھ کھاؤں گا نہ بیوں گا سب حرام ہے مجھ پہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ یا اللہ یہ کیا کیا بلکل ٹھیک کیا ہے یہ ہی چاہتی تھی نا آپ کہ ناکری مانگنے کے بھی قابل نہیں رہوں میں لیجے پھاڑ کے پھیک دیا ان ڈاکومنٹس فیسے بھی ان کی وقت ملے لیے سر وی کچھے کے دھیر جت نہیں تھی فیسے بھی جب تاکی ڈاکومنٹس مرے پاس رہتے ہیں میں یہ ہی ناکری کے لئے اپلائی کرتا رہتا جی جے اب وہ بھی نہیں کر سکتا کس سئی ختم کر دیا ہاتھ نہیں لگانا انہیں بہت چکریہ مجھے اس بات کا احساس دے لانے کے لئے کہ میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا مہرہ مجھے اپنی شکل میں تکھانا اب چلی جو یہاں سے جاو موسیقا موسیقی موسیقی مائرہ بیٹا رو باتم میشی رونے دے امی آجیں تو میری بہادر بیٹی یوں کیوں رو رہیion میں آج آپ سے باتیں کروں بات سری ضرور کرو بیٹا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو آپ کو بتا ہے ہم نے امی اور بابا نے کبھی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا بہت زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی میں بابا کے ساتھ نہیں ان کے پیچھے پیچھے جاہا کرتی تھی میں نے کبھی بھی مردوں سے مقابلہ کرنے کا یا ان سے آگے نکلنے کا تو سوچا بھی نہیں میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی بہت شکل باپ کی شکل میں ہو بھائی کی شکل میں ہو یا شوہر کی ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا امی نے ہمیشہ ہمیشہ پہلے بابا کا کام کیا اور پھر اپنا سوچا کبھی بھی بابا سے مقابلہ بھی نہیں کیا میں نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا میں پہلی باہر گھر سے نکلی گھر سے نکل کر کے آفیس تک جانا مہلے اتنی بڑی بات ہے مسیبتوں کا سامنا کیا میں نے یہ میں جانتی ہوں اور وہاں پہنچ کر بھی یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاشرہ سے مرد کو آزادی دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کر سکے یہ عورت کی دنیا ہی نہیں ہے امی لیکن میں نے کچھ کہا کیا میں نے کسی سے شکایت کی میں سب سمجھتی ہوں مائرہ پر امی عرمان کی نہیں سمجھتے یہ چیک ان کے لئے بہت چھوٹی چیز ہے اور میری لیے یہ صرف اس گھر کی ضرورت پوری کرنے کا ایک نتیجہ نہیں ہے یہ نچوڑ ہے میری حمد کی میری مہنت کی اور انہیں اس کی قدر بھی نہیں کی اگر اسی طرح وہ مجھے اپنا پہلا چیک دیتے تو میں کتہ خوش ہوتی لبا میں زندگی ساتھ گزار رہے ہیں تو پیسے انہوں نے کمائے یا میں نے کیا فرق پڑتا ہے امی میں جانتی ہوں بیٹا تم جیسی لڑکی کے لئے یہ سب کچھ کرنا ناممکن تھا لیکن ارمان ایک مشکل انسان ہے اسے یہ سب حضم کرنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن یقین مانو جب وہ یہ سب قبول کر لے گا تو تم سے زیادہ تمہاری قدر کرے گا دل چھوٹا مت کرو بیٹا نے تک چیز نہیں کیا نیستر کے لئے جب وہ رہے ٹھوٹا جب وہ رہے ٹھوٹا انہوں نے سب goes to the office لگے ڈیارًا لگے جاننے کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھ رہا ہوں بہت مارکن کپڑے ویہنے شروع کر دئی ہیں تم نے لیکن یہ قوطا تو آپ نے کم سے تلائے تھا ارمان؟ تلائے ہوگا پر تم نے شاید اس کی فٹنگ کرا لی نہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیا تھا کہتے ہو تم آن لیتا ہوں پر پتا نہیں کیوں تم پر یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی نہیں چلیں پھر آپ اتا دے مریا پہنے میری بات کیا میرے کہنے کی کوئی ایمیت ہوتی نا مائرہ تو تم وہ نہیں کرتی جو تم کر رہی ہو آمان ہم نے اس پر میں بہت بحث کر لیا تمہارا آفیس تا نو بجے لگتا ہے ابھی تو بس آٹھی بجے لیکن دون پاہت ہے ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں آفیس میں تو تم نے بتایا ہوگا نا کہ تمہارا ہز بند محظور ہے میں کیوں بتاؤں گے سمپتی کے لیے لوگ سمپتی دیں گے نا تمہ یہ بھی بتایا ہوگا کہ جب پے ملی تھی تو چیکچا کے سیدھا شوہر کے ہاتھ میں لیا تھا میں نے آپ کو ناشتہ رکھی ہے آپ ناشتہ کر لی جائے کوئی پسند بھی تو کرتا ہوگا نا تمہیں تمہارے آفیس میں کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی پسند آ جائے میں نے صرف ایک ہی شخص سے محبت کی ہے ارمان اور وہ آپ ہیں جن سے محبت کرتے ہیں نا ماہرہ انہیں نظر انداز نہیں کرتے اپنی ہر حرکت سے انہیں یہ احساس نہیں دلاتے کہ وہ کسی قابل نہیں رہے سب زیادہ مرومت جس کے بھی کہنے پر اتنا تیار ہو کے آفیس جاتی ہو نا جسے بھی پسند کرنے لگی ہو اسی سے شادی کیوں نہیں کر لی تھی ارمان آپ کو ہو کیا کیا ہے یہ بات تو نے تو مجھے احران ہی کر دیا میں کام کر رہی ہوں تو اس لیے آپ آپ میرے کردار پر بھی شک کر رہے ہیں شک نہیں کر رہا نا شکین ہے مجھے شکین ہے کہ تم دھوکہ دے رہی ہو مجھے بس ارمان مجھے شکلہ احران کو سب سے زیادہ اپنے عزت ہی پیاری ہوتی ہے تو ہم سستے اوپر بسر جاتا ہے نا تو ہم بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آج میں نے بھی ایک فیصلہ کر دیا موسیقی 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 ابھی تک گھر نہیں آئی کوئی بات ہوئی تم سے اس کی علمان کیا بات ہے تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں اسے آزاد کر دیا کیا پکواس کر رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں چھوڑ دیا میں نے اسے اگر تم نے اس بچی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کی نا تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں بتاؤ کیا کہا تھا تم نے اسے چھوڑے نا امام چانے دے اسے اسے بھی کیا یہ تن دکھانے کے لئے اس سے شادی کر کے لے کر آیا تھا اسے اس گر میں کام کرانے کے لئے تھوڑی لائے تھا امام اس کے ہاتھ ہوگی مہندی بے نہیں اتری تھی کہ میرا ہاتھ تھا میں میں ہسپتال میں بیٹھی میری جان کی دعائیں مانگ رہی تھی وہ نوکری کر رہی ہے آفیس جا رہی ہے تن رات نوکرانی کی طرح رہے رانی بنا کر رکھنا تھا اس سے میں نے اور نوکرانی بنا دیا ہے امام ذرا سیتن خالی کی ہوئی تھی اس چیک پر رول آئی تھی اتنے کام کی اتنی سیتن خالی دنیا والے خون چوس لیں گے اس کا میں جانتا ہوئی دنیا کتنی ظالم ہے وہ نہیں سہ پائے گی یا کیا نہیں سوچا تھا میں نے سوچا تھا اس کا ہر ارمان کرا کروں گا وہ سب دوں گا اسے چو اسے چاہیے اور کیا سے کیا ہو گیا تو میں اس کو کہا کیا وہی کا احمد جو کہنا چاہیے تھا جو سوچ رکھا تھا میں نے اور ابھی ابھی تو شادی ہوئی تھی اس کے آگے تو پوری زندگی پڑی ہے نا کب تک کہ وہ ایک معذور شوہر کا دامن تھامے بیٹھی رہے گی اس لیے اگاہ کر چاہے کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام لے کر لے اس سے شادی میں آزاد کر دوں گا اسے کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا کتنا آسان ہے تمہارے لیے آزاد کر دینا تمہیں کچھ حساس ہے کہ ایک لڑکی کے لیے یہ لفظ جسے تم آزاد کہہ رہے ہو کتنا تکلیف دے وہ لڑکی وہ سب کچھ کر رہی تھی تمہارے لیے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم اس کی قربانیوں کا اسے یہ صلح دے رہے ہو ہاں تو نہیں چاہیے نا کوئی قربانی آممہ وہ جو بس میری زندگی واپس چاہی ہے میری ٹانگیں واپس چاہی ہیں بس تم چانتے ہو کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی موجزے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے بھروسہ احتمال اور جو بھروسہ کھو دیتے ہیں انہیں زندگی بھی نہیں ڈھونڈ پاتی تم نے ایک ایسی بچی کا دل دکھایا ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی بس محنت کیے چلی جا رہی ہے آفیس کا کام گھر کا کام تمہارے کپڑے تمہارا کھانا سب کچھ وہ تمہارے لیے کر رہے ہیں اور تم اسے آزاد کر رہے ہو مجھ سے غلطی ہو گئی بیٹا میرے ماہرہ کو بتایا تھا کہ میرا بیٹا خوددار ہے لیکن تم تم خوددار نہیں انا پرست ہو اور انا پرست انسان ہمیشہ ناکام ہوتا ہے جیسے تم ہو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ چلی گئی ماہرہ مجھ سے میڈیسن لے کر آئی تھی روشن کچن میں پڑھا ہے روپی لے کر آئیں اس کا جوز نکال دوں گی اور میں یہ کچھ پیسے آپ رکھ لیں میڈیسن لے کر آئی تھی اس کی کیا سروعت مجھے مجھے روپی لے کر آئی تھی مجھے 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 ساری نہیں چاہیے آدمان چھوٹی سے خوشی چاہیے چھوٹی سے زندگی زندگی ہے تو خوش کے لات بھی تو آئیں گی نا خوش کے لات زندگی کا ایک حصہ ہے اگو نہیں ہوں گے تو زندگی کیسے ہوگا ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے میرے لئے اتنا کچھ سوچ لیا مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے کیسے زندگی چاہیے میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یہ ہی میرا ویسلہ ہے فرمائنا میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا میرے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو رہے گی آپ کو آباد کرنے کے ارادے سے واپس آئیں گے خوشش مجھے بھی تو کرنے دیں نا وقت بدل جاتا ہے لیکن اسے بدلنے کا بھی تو تھوڑا وقت دیں ہم ملکہ وقت دیں گے اماں آپ کے لاؤں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی بھی سکتی تم سوری مہرہ پلیز محف کر دے مجھے تمہارا مجرم ہوں میں ہاتھ چوڑ کے تم سے واقع مانگ محفی کا حق میں نے اپنی محبت کو دیا مہادہ کرے کے امیت کرے میرے ساتھ اس مشکل واق سے لڑیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کو ہمیں ساتھ خوربے تو Scak موحی 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 موسیقی